بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام نیتا ہے آج ہم ہمارا جو ٹوپک سٹارٹ کیا تھا اسلامیات کا کہ اسلام میں پبلک ایڈمنیسٹریشن کیا ہے یہ کیسے ہوتی ہے کس طرح سے پلائی کی گئی تھی دور خلافت میں کلفائی راشدین کے اور کس طرح سے مجودہ دور میں اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہاف لیکچر جو پہلے ہاف ریکورڈ کر دیا گیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اس کا پارٹ وان میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اب ہم دوسرے پارٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ اسی کا حصہ ہے اور اسلامی حکومت سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس لیکچر کے ساتھ اسے نوڈ کر سکتے ہیں تو اسلامی حکومت جو تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھا اب کون سا معاہدہ جو محساک مدینہ کا تھا اگر آپ کو تب تک اس لیکچر کی سمجھ نہیں آئے کہ جب تک آپ اس سے پہلے والی ویڈیو اچھے سے نہیں دیکھنے گے یہ اسی کا پارٹ ہے اسی کا حصہ ہے تو اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو اس کی سمجھ آنا مشکل ہے اس لئے آپ اسے پہلے دیکھیں تو جو وہ معاہدہ ہوا تھا مساک مدینہ تو اسلامی ریاست کی بنیاد تھا وہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نیا رخ اکتیار کرتی ہے اب تک آپ کے تدبور اور فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز کے قیام کے لئے تھے جہاں سے دعوت اسلام موسر طریقے پر دی جاتی تھی آپ کی سابقہ کوششیں ایک مدبر کی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظم ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں لہٰذا آپ کے تدبور کا مطالعہ اس ربط میں کرنا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ کے پیشے نظر ایک سالہ معاشرے کا قیام تھا اور اس کے لئے حکومت کا ہونا ناغریز تھا یہاں سے اب درست اسلامی ریاست کی قیام کی حرکت تیز ہو گئی قرآن پاک میں اسلامی ریاست کا مقصد اس طرح سے بتایا گیا ہے سرود الحج کی آیت نمبر 41 میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بکشیں تو یہ قائم کریں گے نماز کو اور ادا کریں گے ذکات کو اور حکم دیں گے نیکی کا اور روکیں گے برائی سے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کاموں کا انجام تو مدبر کے طور پر آپ کے کارنموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا امور خارجہ اور امور داخلہ اور امور خارجہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے امور خارجہ کو ہم ٹیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے امور خارجہ کیا تھی امور خارجہ میں آپ نے خصوصی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظام سلطنت میں جو امور بہت اہمیت کے ہاں میں رہے وہ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تعلیمی نظم اشاعت اسلام آپ کی حکمتی عملی میں سب سے زیادہ اہمیت اشاعت اسلام کو حاصل تھی اس لئے آپ ہر قسم کی جانی و مالی قربانی کے لئے بھی تیار رہتے تھے اسلامی ریاست کی حدود میں تعلیم و تبلیغ کا ایک مربوط اور مسلسل انتظام تھا آپ نے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم پر معمور کیا تھا صفحہ ایک بقائدہ درسگاہ تھی جہاں مقیم طلبہ کے علاوہ عام شہری بھی تعلیم حاصل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام قبائل میں دینی تعلیم کے لئے لوگوں کو بھیجتے تھے سحی بخاری کتاب الاحکام کے مطابق آپ نے زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا یہ بھی ترویج علم کے لئے ہی تھا ان کا اپنا بیان ہے کہ ابھی پندرہ روز بھی نہ گزرے تھے کہ میں نے یہود کی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ حضرت زیاد نے اپنے ایک حبشی غلام سے کتبی زبان سرفیر ایران سے فارسی اور پاس دوسرے ذرا سے رومی یونانی زبانیں بھی سیکھی تھی عہد نبوی کے اقتدام پر اسلامی ریاست خاصی وسط اختیار کر گئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین تلین کی ضرورتوں سے عہدہ برآمد ہونے کے لئے اچھا انتظام کر لیا تھا بعض بڑے بڑے مقامات پر تربیہ تیافتہ معلم بھی بھیجے گئے تھے اور کچھ صوبے دار اور گورنروں کے فرائز منصب میں یہ عمر سراحت کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ماتحد علاقوں کے تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کریں یمن کے گورنر عمرو بن حضم کے نام جو طبیر تکرر نامہ آپ نے لکھا اس میں علوم دینیاں کی تعلیم کا ذکر موجود ہے آپ نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے کی بجائے امن و آشتی کے اصولوں کو پیش نظر رکھا تاکہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لئے بات بن سکے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جس صبر و تحمل سے کام لیا وہ اس جذبے کا اثر تھا طائف کے مقام پر جو مصیبت برداشت کی اور دعا رحمت کی وہ اس مشن کی تکمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرور نے ممالکت تبلیغ و اشاعت کے لئے بھرپور کوششیں فرمائیں اس کے بعد ہم ہم ہمارا ٹوپک ڈسکس کریں جو پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں استحکام کو استحکام کی بات کرے تو استحکام جمہوریت کو کہتے ہیں ڈیموکریسی کو کہتے ہیں شہری ریاست کو اندرونی خلفشار سے بچانے اور اسے استحکام بکشنے کے لئے آپ نے مسلسل تعدابید کی مواقعات اور میساکہ مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل سے معاہدے کیے اس طرح مدینہ کے گردن وام دوستی میں اضافہ ہوا اور مخالفتوں میں مسلسل کمی ہوتی گئی آپ نے ایک تدبیر یہ اکتیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں آبسے تاکہ عبادی بڑھنے سے فوجی اور سیاسی پوزیشن مضبوط ہو اس طرح اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج کے لئے محفوظ رضاکاروں میں روز افسوں میں اضافہ ہوا اور نو مسلموں کے لئے تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ممکن ہو سکا اس کے بعد ہے نو مسلمانوں کا عزاز یہ اس لئے ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جیسا سلوکیا جاتا ہے حکمران کو ویسے ہی ریایہ پسند کر دیا اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ حکمران ہمیشہ سب کی نظروں میں انچا ہی ہوگا نو مسلموں کا عزاز کے اگر بات کریں مسلم سوسائیٹی کو مستحق رکھنے کے لئے آپ نے ایک اور اہم تدبیر اکتیار فرمائی صورتحال یہ تھی کہ بعض بڑی اہم شخصیتیں مسلم معاشرے میں داخل ہو رہی تھی اب یہ ہو سکتا تھا کہ یا تو انہیں نظر انداز کر کے عام حالات پر چھوڑ دیا جاتا یا انہیں سوسائیٹی میں ان کا مقام دیا جاتا پہلی صورت میں وہ مسلم سوسائیٹی کے استحکام کی راہ میں رکاوٹ بنتے کیونکہ ذہنی و معاشرتی لحاظ سے وہ اپنی آپ کو ہمہنگ نہ کر سکتے نیز معاشرے کے اندر طبقاتی خلیج و بسی پیدا ہوتی جاتی دوسری صورت میں وہ اسلام کے دفعہ میں اگلی صفوں کے اندر شامل ہو کر لڑتے اور عظمت اسلام کے لئے نمائع ہو کر کام کرتے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا تھا کہ ان کی تربیت بھی ہوتی اور دوڑے جاہلیت کے جو اثار باقی تھے وہ بھی مٹ جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ بصیرہ سے دوسری راہ کو اختیار کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں فل ہوا کیا توفق مل گیا بلکہ یہ عزاز تھا اور اسے اس سوسائیٹی کا ہر فرد جانتا تھا آپ نے عزاز بخشی کہ اس اصول کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ان میں اہد جاہلیت کے معزز اسلام لانے پر بھی معزز رہیں گے بشرت یہ کہ وہ اسلامی قوانین سے واقف ہو جائیں مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے یہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں احترام آدمیت کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخلی سیاست کا اہم جز احترام انسانیت تھا دکٹر حمید اللہ کے بقول اہد نوے میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی اس طرح روزانہ تقریباً دو سو چوہتر مربع میل کے عوست سے دس سال سے فتحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا ان فتحات میں دشمن کا مہانہ ایک آدمی قتل ہوا اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت کا پیغمبر ہوں میں جنگ کا پیغمبر ہوں یہ مسلم میں ہے اس سے بہتر ثبوت کیا ہو سکتا ہے دشمن کے ستر آدمیوں کا مارا جانا غزوہ بدر میں سب سے بڑی تعداد تھی ستر آدمیوں کا یاد رہے کہ یہ اہد نوی کی سب سے بڑی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصولی لحاظ سے یہ بات محکم تھی کہ انسانی خون کا احترام کرنا ہے مدینہ کے جنہ یہودیوں اور بعض مفسدین کے قتل کے جو احکام آپ نے سادر فرمائے تھے وہ نہ گزیر تھے ان کے معاملے میں اس اقدام کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اس لئے وہ بھی آپ نے حکام فرمائے تھے تطہیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخلی سیاست کا ایک قابل ذکر پہلو معشرتی تطہیر تھی ابتدائی آیا میں آپ نے یہودیوں کے وجود کو برداشت کیا لیکن وہ جلد ہی اپنی سازشیوں کی وجہ سے بینکاب ہو گئے اسی طرح مشرقین اور منافقین بھی مسلم معاشرے کا حصہ تھے آپ نے بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ اسلام معاشرے کو جب تک ان اناثر سے پاک نہیں کیا جاتا اس وقت تک استحقام نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ نے پہلے مدینہ طیبہ کو یہودیوں سے پاک کیا قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنے انداز میں بیان کیا سرود الحشر کی آیت نمبر تین میں ہے اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں عذاب دے ڈالتا اور ان کے لئے آخرت میں بھی دوزت کا ہی ٹھکانہ ہے انتظامی تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کمشتے کم رکھنے کے لئے کچھ انتظامی تدابیر بھی کی آپ کے انتظام حکومت کے سلسلے میں ان کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا آپ نے مختلف امور کی انجام دہی کے لئے چند شعبے قائم کیے جو گویا کہ دور حاضر کی طرح منظم محکمت تو نہیں کہے جا سکتے لیکن ان کا کام نہائیت منظم تھا آپ کے انتظام کی ایک ہلکی سی جھلک اگر ہم دیکھیں تو وزارت نبوی کی بات ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصیت میں عام تقسیم کے مطابق دینی اور دنیا بھی دونوں رکھ مجود تھے آپ کی حکومت ابلین طور پر دینی تھی اس لئے آپ کی سیاست بھی دینی سیاست تھی انتظام سلطنت کے بعض امور وہ تھے جن کا تعلق وہی اور الہام سے ہوتا اس میں کئی مشورے کی ضرورت نہ تھی تہم آپ کا معمول تھا کہ مختلف معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے قرآن پاک آپ کی الہامی حیثیت کو اس طرح بیان کرتا ہے سورج النساء کی آیت نمبر وان زیرو فائیو ہے بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھائے اور نہیں بننا خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگرا کرنے والا اس کے بعد بات کرتے ہیں مجلس شورہ کی مجلس شورہ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو جس کا تعلق آم معاملات سے ہے قرآن پاک نے مشورے کی اصول سے واضح کیا قرآن کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کریں صورت العالم ران کی آیت نمبر 1 59 میں ہے ان سے معاملات میں مشورہ کریں اور پھر جب آپ عظم کریں تو اللہ پر بھروسہ کریں مختلف معاملات میں آپ کے مشیر یہ حضرات ہوتے تھے حضرت ابو بکر حضرت حمزہ حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن مسعود حضرت امار حضرت حضیفہ حضرت ابو ذر حضرت مقداد حضرت بلال یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظم ملکت شورائی تھا عورتوں کی شرکت یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ شورا کے پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی انداز یہی اختیار فرماتے اور خاص خاص و عام مرد و عورت سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتے چنانچہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان دل شکستہ تھے اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حکم کو سن نہ سکے کہ سر منڈبا دیا جائے اور قربانی کی جائے تو آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت امی سلمہ کے پاس گئے جنہوں نے مشورہ دیا یار صلی اللہ مسلمان اس وقت بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہیں آپ انہیں صلی اللہ کی ایسی شرائط قبول کرنے پر آپ نے انہیں مجبور کیا ہے جنگ کی حج کیے بغیر جا رہے ہیں وہ لوگ خدا نہ خواستہ آپ کی نافرمانی پر امادہ نہیں لیکن اس غیر متوقع صورتحال کا ان کے دل پر اور دیماغ پر اثر ہے اس لئے جب آپ نے انہیں قربانی کرنے اور سر منڈبانے کا حکم دیا تو شدت رنجوں عالم کے باعث ان کے کانوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی آپ باہر جا کر خود قربانی کا جانور زبا کریں اور سر منڈبائیں اور آپ کو دیکھ کر باقی لوگ بھی ایسا کرنے پر امادہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا جس کے نتیجہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سر منڈبا دیا اور قربانی کے جانور جو تھے وہ زبا کر دیا اس کے بعد ہے ملکی تقسیم آپ کے حسن انتظام کا ایک پہلو ملکی تقسیم ہے جس سے سلطنت داخلی طور پر مستقم ہوئی آپ کے احد میں بعض علاقے بزریہ فتح اسلام کے زیر نگین آئے اور بعض معاہدات کے تحت قبضے میں آئے جو علاقے فتح کے ذریعے قبضے میں آئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنڈر مقرر کیے مثلا حجاز اور نجت کے صوبہ کا گورنر اطاب ابن سعید کو بنایا جس کا صدر مقام مکہ تھا جو علاقے صلح نامے کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کے حکمران وہی رہے ہواں وہ مسلمان ہو یا جزیہ دینے پر رضا مند ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کے انتظام کو چلانے کے لئے مختلف وقات میں مندرجہ زہر جو گورنڈر اور عامل تو ان کو مقرر کیا جیسے کہ مملکت امان میں عمر بن الہاس کو گورنڈر بنایا گیا اور مقہ میں اطاب بن عصید کو گورنڈر بنایا گیا امارت الہ میں عصید حاکم تھا اور کندہ خالد بن سعید گورنڈر بنے وہاں کے امارت نجران میں عصید حکمران تھا بعد میں عمر بن حضم کو گورنڈر بنایا گیا اسی طرح یمن کا صبح یہ صبح مختلف عصوں میں تقسیم تھا اس میں صفحہ کا حکمران مسلمان تھا یہ کیا رہی کہ اس ملکت میں اگر مسلمان یہودی عصائی اور میوسی بھی عباد ہے لیکن اس کا سرکاری مذہب اسلام ہی تھا اور یہ لیا گیا ہے اسلام کا سیاس نظام بکل سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدھا ہماری نیکس سلائیڈ پر تو نیکس سلائیڈ پر ہم بات کرتے ہیں افسروں کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چونکہ یمن و حجاز اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے اس لئے آپ ان علاقوں میں والے مقرر کرتے ہوئے ان کے تقوی علم و دانش اور اقل و عمل کا خاص طور پر کھیا رکھتے تھے آپ افسروں کا امتحان بھی لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کا عامل مقرر فرمایا تو آپ نے اس سے دریافت کیا وہاں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا انہوں نے کہا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر تم اس سے اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر تم میری سنت میں بھی نہ پاؤ سکو تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا تو میں جتہات سے کام لوں گا اور کوشش میں کمی نہ کروں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تنخواہیں عمال کو صرف اتنا معاوضہ ملتا ہے جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص عامل ہو اس کو ایک بی بی کا خرچ لینا چاہیے اگر اس کے پاس نوکر نہ ہو تو وہ نوکر رکھ سکتا ہے اگر مکان نہ ہو تو ایک گھر بنا سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا تو وہ خائن ہوگا یعنی چھوڑ ہوگا استحاب گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں استحاب کا کوئی مستقل محکمہ نہیں تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پرز انجام دیا کرتے تھے تجارتی معاملات کی بھی نگرانی ہوتی عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہائیت قابل اصلاحات تھی مدینہ میں آنے کے بعد ہی آپ نے ان کی اصلاحات کی آپ تمام لوگوں سے انہیں اصلاحات پر عمل کرواتے جو باس نہیں آتے ان کو سزا دیتے آپ کے عہد میں کوئی بقاعدہ جیر خانہ نہ تھا اس لئے صرف اتنا خیال کیا جاتا کہ مجرم کو کچھ مدد کے لئے لوگوں سے ملنے جنہیں اور معاشرتی تعلقات سے معاشرتی تعلقات قائم نہ کرنے دیا جائیں اس کی صورت یہ ہوتی کہ مجرم کو ایک گھڑیاں مسجد میں بند کر دیا جاتا اور اس کے مقالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تاکہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے دا دے عمال اور افسروں پر کڑی نظر ہوتی کسی عامل کی شکایت پہنچتی تو پوراں تحقیقات کراتے کیونکہ حکمران ان کی حیثیت کے ایک دائی کی ہوتی ہے اگر سلطنت عدل کی جگہ ظلم و ستم قبول کر لے تو سلطنت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں پولیس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتمے اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا آپ کے احتمے قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدمت کو انجام دیتے تھے اور اس غرض سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں مجرموں کی گردن مانی کی حکمت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مدداد بن اسود محمد بن سلمہ آسمہ بن ثابت اور زہاق بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ کے سپوردے تھی سیکٹریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکٹریٹ یا مرکزی حکومت مسجد نمفی تھا آپ تمام وفود اور سفرہ سے یہی ملاقات کرتے تھے گورنروں اور امائیدین حکومت کو ہدایت مسجد نمفی سے روانہ کی جاتی سیاسی اور دینوی معاملات میں صحابہ سے یہی پر مشبرہ کرتے ہر قسم کے سیاسی اور مذہبی تقریر یہی پر انقاد ہوتا پروفیسر فلپ فائٹی لکھتا ہے مسجد مسلمانوں کی مشترکہ عبادت فوج اور سیاسی اجماع کی جگہ تھی نماز پڑھانے والا امام ہی اہل ایمان کی فوج کا سپاہ سلار ہوتا اور جملہ مسلمانوں کو حکم دیتا تھا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے محافظ اور معامل رہے غنیمت وغیرہ کا مال مسجد نمفی میں آتا اور یہی پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مستحقین میں تقسیم کیا کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں امور خارجہ کی امور داخلہ میں سرفرست استقام ملت تھا اور آپ نے وہ تمام طریق اکتیار فرمائے دن سے استحقام پیدا ہو اندرونی اتمینان اور سکون کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ریاست کے خارجی معاملات درست ہوں آپ کے تدبر اور تنظیم نے خارجہ امور میں اسلامی ریاست کو عزت اور بقار سے ہم کنار کیا آپ کی خارجہ پولیسی کو سمجھنے کے لئے ان امور کو سمجھنا ضروری ہے دشمن سے باقبر رہنا ان کی تدبیروں کا توڑ کرنا اور اسے مساحلت پر مجبور کرنا گیر متعلق لوگوں تک دعوت پہنچانا اور ممکن حد تک تبلیغ اسلام اور توسعی اسلام کی کوشش کرنا آپ کی خارجہ سیاست کی تمام تدبیر انہی نکات کے گرد گھومتی ہیں جن میں سے جو الگ ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں جو اسی سے ملتے جلتے بھی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دشمن کی قوت کو توڑنا حجرت کے بعد مدینہ کی اس شہری ریاست کے چاروں طرف ایسے لوگ تھے جو اس ریاست سے کھلی دشمنی رکھتے تھے یا ناپسندیرگی کا اظہار کرتے تھے آپ نے حسن تدبور سے ریاست کی بقاہ کے لئے کام شروع کیا سب سے پہلے تو آپ نے سراغ رسانی کا ایک نظام مرتب کیا جس سے آپ کو کریش مکہ اور دیگر قبائل سے احوار ان کے احرادے ان کی احوار اور منصوبے پتا ہو جاتے اور آپ اسی کے مطابق تیاری کرتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ میں آپ کے نامائنگار موجود تھے گزوہ خندق کے مکہ پر آپ کو حملے کی خبر مل گئی تھی دشمن کے رویے سے متعلق دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی قوت کو توڑا جائے اس کے لئے آپ نے مختلف تدابی رکھ تیار کی سب سے پہلی کیا تھی کہ معاشی دباؤ ڈالنا پہلی تدبیر آپ نے یہ کی کہ مشرقین مکہ پر آپ نے معاشی دباؤ ڈالا یہ عام بات ہے کہ عرب تاجر تھے گرمیوں میں شمال یعنی شام، فلسطین، مصر اور عراق بغیرہ میں جایا کرتے تھے اور سردیوں میں جنوب یعنی یمن بغیرہ میں کاروان لے جایا کرتے تھے شمالی راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا جو مدینہ کے درمیان تھا ینبو اور مدینہ کے درمیان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے چند مہینے بعد اس علاقے کے برشندوں سے معاہدے کیے ان معاہدوں کی تکمیل کے بعد کریش کریشی جو کاروان تھے ان کا راستہ بند کر دیا گیا اور جب وہ زور دکھا کر گزرنے لگے تو ان کے کاروانوں کے حق غنیم کے تحت ان کو لوٹ لیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کریش نے ساہلی راستہ مجبوراً ترک کر دیا اور سہرہ سے ہو کر عراق جانے لگے لیکن جلد ہی آپ کا اثر نجت تک پھیل گیا تو وہ راستہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا کریش کو پہرین سے غلہ ملتا تھا ان غلوں پر اسلامی اثر کے پھیلنے خاص کر سمامہ بن اصال کے مسلمان ہونے پر غلے کی برامت جو تھی وہ بھی روک دی گئی آپ نے تدبر خاص سے کریش کے لیے معاشی سلسلے میں ایسی رکابٹے کھڑی کر دی کہ وہ مسالت کرنے پر اور شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دشمن کے دوستوں سے تعلقات قائم کرنا دوسری اہم تدبیر یہ تھی کہ کریش کے دوستوں سے تعلقات استوار کیے تاکہ مسلمانوں کے دوست زیادہ ہوں اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے آپ نے ابتداعی سے اسی اصول کو پیش نظر رکھا اور یہ اصول بڑا کامیاب ہوا آپ کے مختلف معاہدوں پر نظر ڈالی جائے تو آپ کی سیاست کا یہ اصول بڑا مؤثر معلوم ہوتا ہے بیعت اکپا میں مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اصل میں کریش کے کریش سے معاہدہ کرنے آئے تھے مساکہ مدینہ میں یہی جذبات کار فرما تھا کریشی کاروانوں کے رک جانے سے متعدد قبائل نے روزگار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی وہ اسی طرح حلیف بنے تھے اصل میں یہ لوگ کاروانوں کے آنے جانے سے ضروریات زندگی بیچتے تھے اور ان کو روزگار ملتا تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی صلاح دیبیا ہے جو بقول ڈاکٹر حمید اللہ اہت نبوی کی سیاست خارجہ کا شہکار ہے مسلمانوں کو دو خطرے تھے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ دونوں سے ایک ہی وقت میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا دونوں کی بڑھتی ہوئی دوستی کو روکنا ضروری تھا آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر حملے کی صورت میں اس امر کا قوی اندیشہ تھا کہ دوسرا مدینہ پر چڑھائی کر دے گا سلسلہ دیبیا میں قریش کو اس بات پر امادہ کر دینا کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانب دارانہ رہیں ایک زبردست سیاسی حکمت عملی تھی جو مسلمانوں نے فتح بھی اسے حاصل کی کیونکہ قریش کو اس وقت محسر مدد دینے والے صرف اہل خیبر ہی تھے ان کو بچھرا دینے اور پھر تباہ کر دینے سے قریش کا آئندہ کوئی مددگار نہ رہا اس اصول کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ قریش کے چاروں طرف سے مسلمان یا مسلمانوں کے حلیف قبائل جمع ہو گئے قبائل اسلم اور فضاء کی مثال بہت نمائے ہیں جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے اس کے بعد بات کرتے ہیں تعلیف قلبی ایک اور تدبیر جو آپ نے اکتیار فرمائی وہ دشمن کی تعلیف قلبی تھی قرآن پاک نے زکاة خرچ کرنے کی جو مدات مقرر کی میں سے ایک معلفہ القلوب بھی ہے تاکہ دشمن کے ایک طبقے کا دل مو لینے کے لئے دولت خرچ کی رہے ڈکٹر حمید اللہ اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہر زمانے میں اور ہر ملک میں مت مدن سلطنتوں کو اس بات کی ضرورت لازمی رہتی ہے نمبر ایک پہ کہ دشمن کو دوست اور مددگار بنانے کے لئے یا کم از کم غیر جانبدار ہونے کے لئے اور دوستوں کو انعام دے کر مزید اور عظیم کار وزیروں پر امادہ کرنے کے لئے نیز بگر دوستوں کو تریب اور تشویق دلانے کے لئے یا دھلمل لوگوں کو تائید میں مجتہکم کرنے کے لئے یا مماسل مسالحہ کے لئے اس کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کی سرویس سے کام لیا جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نہیں اس اصول سے کام لیا اس حصے میں اگر ایک مثال دیکھی جائے تو مکہ میں قہد کا زمانہ ہے اور وہاں گلے کی درامن مشرقی عرب خاص کر یمامہ سے ہوا کرتی تھی یمامہ کے ایک سردار سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی اجازت سے یہ حکم دیا کہ اس علاقے سے اب غلہ مکہ کو برامت نہ کیا جائے گا مکہ والے قید سے تانگا آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رشتہ داری اور صلح رحمی کا واسطہ دے کر خط لکھا کہ یہ مامہ سے غلے کی مکہ کو برآمت کی ممانت منسوق کر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانت کو منسوق بھی کر دیا یوہد نموی کا نظام حکومت ہے اس کے بعد ہے بیرون ملک اشاعت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کا بہت بڑا اصور اپنی دعوت کو وسیع کرنا تھا چنانچہ اس کے لئے آپ نے دو طریقے قیاد فرمائیں نمبر ایک دعوتی خطوط اور نمبر دو ہے تبلیغ کی راہ میں ہائے رکاوتوں کا انتظام دعوتی خطوط میں کیا تھا کہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حجاز قبائلی نظام کے تحت تھا اس نظام میں کسی مرکزیت کا تصور نہیں تھا ہر قبیلہ یا چند قبیلے اپنا مشتقل نظام رکھتے اور اس کا مطابق زندگی بسر کرتے حجاز کے پروس میں دو عظیم سلطنتیں تھیں ایک ایرانی سلطنت اور دوسری رومی ان دو عظیم سلطنتوں کے تحت کچھ ہمارتے تھیں جو یا تو ان کے ماتے تھیں یا ان کے حلیف رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرون ملک استحقام حاصل کرنے کے لئے بعد میں بیرونی ملک دعوتی خطوط بھیجنے شروع کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام خطوط ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب الوسائیکل سیاسیہ میں جمع کر دیئے ہیں آپ کا طریقے کار یہ تھا کہ اپنا خط ایک سفیر کو دے کر روانہ کرتے اور مکتوب علیہ کا ردی امن معلوم کرتے چند اہم سفرا کے اگر نام دیکھیں تو حاطب بن عبی بلتا مکوکس والی مصر اس کے بعد ہے مہاجر بن آس السہمی فرما روای امان اس کے بعد عمرو بن عمیہ نجاشی کے دربار میں اس کے بعد ہے دوہی کل بھی ہر کل کے پاس ان کو بھیجا گیا اس کے بعد ہے شجاب بن وحب السہمی والی ردسان ان سفرا کے انتخاب میں اہلیت اور شخصیت کے ساتھ زبان دانی اور زبان آوری کا لحاظ بھی رکھا جاتا آپ نے خطوط کے لئے چاندی کی ایک مہد بنوائے جو ہر خط پر سبت کی جاتی ان پر یہ الفاظ تھے اللہ رسول محمد یہ تھی بس آج کی ہماری ویڈیو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹوپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف لاسٹ والا ایک ٹوپک ہمارا ہے انشاءاللہ سے پاکستان اور فیر کا سلے بس ہم سٹارٹ کریں گے تو ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا کیا رکھیں خدا حافظ اور اس کو سمجھنے کے لئے اسے پہلی ویڈیو کو دیکھنا اس کے پارٹ ون کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو خدا حافظ اپنا بہت سا کیا رکھیں